اور کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے بینک فروڈ میں نئے انکشہ فاس سامنے آگئے ہیں بینک ملازمین نے اصلی سونا دکھا کر نکلی سونے پر دوسری برانچ سے بیس کروڑ کرس لیا فروڈ کے رقم پچپن کروڑ سے بڑھ کر پچھتر کروڑ تک پہنچ گئی ہے ملزموں کا طریقہ واردات کیا تھا اور فروڈ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے یہ جانتے ہیں ایڈیٹر کرائم سن فیصل شکیل ہمارے ساتھ معدود ہیں فیصل بتائے گا بینک فروڈ کیس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں جی بلکل کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا بینک فروڈ جس میں پچپن کروڑ اوپے جو ہے وہ لون حاصل کیا گیا اصلی سونے کو نقلی کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن الطاف سین صاحب اس میں دراصل یہ ایک ماسٹر مائنڈ تھی خاتون آئیشہ مرزا یہ تین تاریخ کو تین اگست کو ہمارے پاس جنرل منیجر جیس بینک کسد الفقار آبنی نے ریپورٹ درج کرائی کہ انہیں پتا چلا ہے کہ جی شارف ایسل کے علاقے میں ان کی بینک جو برانچ ہے اس میں کوئی جالی سونہ رکھ کے لون لیا گیا ہے کل اس نے افائر درج کرنے کے بعد جب یہ انویسٹیگیشن کے پاس آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو ان کا بینک کا عملہ ایک خاتون منیجر اور ایک جو گول فائننس منیجر تھا وہ بھی انوالو تھے اور اس کا دیگر عملہ بھی انوالو تھے ماسٹر مائنڈ آئیشہ جو مرزا تھی یہ وہاں سے اپنے گھر سے دو تھیلیاں لے کے آتی تھی جس میں ایک میں اصل سونہ ہوتا تھا اور دوسری میں نقلی سونہ اور یہ بینک جو برانچ منیجر تھی وہ اور یہ جو گول فائننس منیجر تھا عدیل لطیف اصل سونہ چیک کر ہوتا تھا جو سنار ہوتے تھے بینک کے چیک کر کے اس کی مالیت لگا کے اور اس کو سیل کر کے اور سائن کر کے دے دیا کرتے تھے وہ چلے جاتے تھے ان کا کام ختم ہو جاتا تھا تو اس کے بعد اصل جو سونا ہوتا تھا وہ عیشہ مرزا واپس اپنے پاس رکھ لیا کرتی تھی اور جو جو جالی تھیلی لے کے آتی تھی سونے کی وہ اس کو عدیل لطیف کے حوالے کر دیتی تھی وہ عدیل لطیف لے جا کے وہ والٹ میں جالی سونا رکھ دیا کرتا تھا یہی سیم واردات کا انکشاف ہوا عزیز بھٹی کی برانچ میں وہاں کا بھی بینک منیجر منصور دوسرا جو تھا وہ منصور مرزا وہ بھی اس میں اس میں انوال تھا تو وہاں بھی اسی طریقے کی یہ واردات ہوئی ہے اس میں بھی یہی جا کے عدیل لطیف جو گولڈ فائننشل منیجر تھا وہی جا کے چیک کرتا تھا اس میں ہم نے ابھی تک تقریباً چودہ ملزمان گرفتار کی ہیں تقریباً پیچھتر کروڑوں کا یہ اسکیم ہے اس میں مزید تفتیش کر رہے ہیں ریکاوری کی بھی امید ہے مزید ملزمان بھی گرفتار ہوں گے اور ان کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی جو ہے وہ سیس کر کے جو ہے وہ مزید انویسٹیگیشن کی جائے بہت شکریہ آپ کا